دوستو آج آپ کے سامنے کیسی کہانی ہے کیسی سچی گھٹنا پیش ہے جو آج آپ کو یہ سکھائے گی کہ اگر زندگی میں کبھی آپ کا بچپن کنفت سب سے بڑا سپنا کیوں نہ ٹوٹ جائے تو آپ کو اس سے واقسی کیسے کرنے ہیں کیسے آپ ایک نیا سپنا دیکھ سکتے ہیں اور کیسے اس نیا سپنے کو دیکھ کر اسے پورا بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ کہانی ہے اسپین کی اسپین میں رہنے والے چھوٹے سے دس سال کے لڑکے کی پھر دس سال کا لڑکا بچپن سے فٹبولر بننا چاہتا تھا بچپن سے ہی سب کو پورے وشواز کے ساتھ کہتا تھا کہ دیکھنا ایک دن میں اسپین کا نمبر ون فٹبولر بنوں گا نمبر ون گول کیپر بنوں گا اس کا وشواز دیکھ کر اس کے ماتا پتا نے اس کے لئے فٹبول کوچنگ لگوا دی وہ کوچنگ جانے لگا اور اپنا بیس کے بیس پرپورمنس دینے لگا اس کے کوچ بھی اس سے بہت خوش رہتے تھے اس کے کوچ نے اس کی آنکھوں میں پل ریس اپنے کو پورا کرانے کے لئے اسے ریال میڈریٹ کلپ کے لئے تیار کیا وہ دس سال کا لڑکا کب بیس سال کا ہو گیا پتائیں نہیں لگا وہ دن آنے ہی والا تھا جب وہ ریال میڈریٹ کلپ کے لئے تیار ہوتا لیکن اس دن کے آنے سے پہلے ہی اس کے زندگی میں ایک ایسا حاصل ہوا ہے جس نے اس کے زندگی بدل کے رکھ دی ایک دن شام کے سمیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جا رہا تھا تب ہی اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گئے ایکسیڈنٹ اتنا بھیانک ہوا کہ وہ لڑکا ہسپٹل پہنچ گیا ڈوکٹر نے اس کے پیرنٹس کو بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے کے کمر کے نیچے کے حصے میں پیالائزز ہو چکا ہے اس کو لکواں مار چکا ہے اس کے پیرنٹس ایک دم ہل چکے تھے انہوں نے بولا کہ ہمارا بیٹا فوٹبول پلیئر ہے تب ڈوکٹر نے بولا کہ فوٹبول تو بہت دور کی بات ہے یہ تو آپ ٹھیک سے چلفری بھی نہیں پائے گا اس کے پیرنٹس کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کری پہلے اسے تھوڑا سمجھایا کہ بیٹا تمہاری آنے والی زندگی تھوڑی مشکل ہونے والی ہے لیکن تمہیں بلکل بھی ہاں نہیں ماننے تب جا کر اسے اس کے پیالائزز کے بارے میں بتایا وہے لڑکا اپنے پیالائزز کے بارے میں سن کر بلکل ہیل چکا تھا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس کی زندگی میں اچانک کیا ہو گیا وہ اب آگے کیا کرے گا کیسے کرے گا اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا اٹھارے مہینوں تک وہے لڑکا ہوسپٹل میں رہا آپ سوچیں اگر کوئی چار دن بھی ہوسپٹل میں رہتا ہے تو اس کے دماغ میں نہ جانے کیا کیا آنے لگتا ہے کتنے نکاراتمک بچار آنے لگتے ہیں وہے لڑکا اٹھارے مہینوں تک ہوسپٹل میں رہا لیکن اس نے اپنے دماغ میں نکاراتمک بچار لانے کی بجائے سکاراتمک بچار لائے اس کا بچپن سے سبنا تھا فوٹ بولر بننا اس نے اپنا نام کرنا تھا پورے اسپین میں نمبر ون کہہ لانا تھا لیکن اتنا بڑا ہاسطہ ہونے کے بعد وہاں فوٹ بولر نہیں بن سکتا تھا اس کی روچی تھوڑی میرسنگ میں بھی تھی تو اس نے سوچے کہ کیوں نہ میں سنگر بنوں تو اس نے گانے لکھنے شروع کیے کبھی تائے لکھنے شروع کریں اور انہیں گن گنانے لگا دیرے دیرے اس کا دماغ فوٹ بول سے ہٹ کر میوزک میں جانے لگا اور اپنی پوری مہنت کرتا رہا آپ کو یقین نہیں ہوگا پانچ سال بعد اس کا ایک گانہ آتا ہے جو کہ بہت پوپلر ہو جاتا ہے وہ گانہ ہے life goes on the same تو دوستو یہ کوئی اور نہیں بلکہ سپین کے نمبر ون سنگر جولیو اگلیسیس ہیں یہ ان کی سچی کہانی ہے ان کی زندگی میں بلکل ایسا ہی ہوا تھا اور انہوں نے ہر نہیں مانی دی